ہائی فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں کلکتہ کا بہت ہی ایک خاص ریسپی مسکت کا ہلوہ یہ ہلوہ ہر کسی کو پسند آتی ہے اسے بنانا ذرا ٹف ہے اتنا بھی ٹف نہیں ہے میں بہت ایزی طریقے سے بتاؤں گی بنانے کے لیے میری ایک پیاری سی چھوٹی بہن نے اس ہلوے کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے آج یہ انہی کے ڈیوانڈ پہ میں بنا رہی ہوں مسکت کے ہلوے میں جو انگینئنس لگنے والی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں میں ایک کپ میدہ لیوں اس کپ سے ایک بڑی کپ چھینی لیوں اگر میٹھا زیادہ کرنا ہو تو زیادہ کر دیجئے دل کپ کر دیجئے آپ ایک کپ سے زیادہ میں گھی لیوں جتنی ضرورت ہوگی اتنا یوز کریں گے دو بڑی چمچ چار مگز ہے پلیز آپ تربوس کا ہی مگز لیجئے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک بڑی چمچ نیمو کا ریس ہے یہ کراچی کے ہلوہ ممبے کے ہلوہ سے ذرا ہٹ کر ہے یہ یہاں میں ذرا سا ریڈ کلر کا فوٹ کلر یوز کر رہی ہوں آپ کو جو کلر پسند وہ آپ یوز کر سکتی ہیں دو بنا لینا ہے یہاں میں ایک کپ پانی لیوں پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے ذرا زرا کر کے ڈال کر آٹا کو گھوننا ہے اسے اچھے سامنوں کو گھون لینی ہے نہ زیادہ سوپٹ رکھنا ہے نہ زیادہ کڑا رکھنا ہے اس میں دیکھ میں ایک ڈو تیار کروں گی یہاں میں مہدے کو اچھے سے گھون لی ہوں اب میں اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے سٹھونے کے لیے رکھوں گی آدھے گھنٹے کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے سٹھ ہو جائے یہاں میرا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں مہدے سے دودھ نکالوں گی نچوڑ لینا ہے اس کا دودھ اب میں نکال لوں گی اس طرح سے نچوڑ کر اچھے سامنوں کو اس کا دودھ نکال لینا ہے اس طرح سے چھان لینا ہے یہاں میں دوسرا کپ پانی یوز کر رہی ہوں اسے بھی ذرا سے ڈالوں گی اور اسے اچھے سے نچوڑوں گی یہ میں دودھ رکھ لوں گی اب میں اور پانی لیوں پورا اڑھائی کپ پانی لگا ہے اس گلاس سے ایک گلاس پانی لگا ہے ایک گلاس پانی لگا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لگا ہے بس یہ ہو چکا ہے بس اس سے نکال کر فیک دینا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ہو جائے گا یہ بلکل دیکھئے اب اس میں کچھ نہیں ہے کڑھائی کھ میں گیس پہ رکھ دی ہوں بس دیکھئے دودھ تیار ہے کڑھائی کھ میں گیس پہ رکھ دی ہوں فلیم کم رکھی ہوں میں پہلے اسے اچھے سے ہم لوگوں کو چلاتی رہنا ہے ہائی فلیم ابھی نہیں کروں گی میں ہائی فلیم کرنے سے سب دودھ سک جائے گا اور ہلوہ اچھا نہیں بنیں گا سب میں گانٹ پڑ جائے گی اس لئے سے سلو فلیم پہ ہی کنٹینیو میں چلاؤں گی تاکہ آپ اچھے سے میٹھٹ کو سمجھ سکیں اور بنا سکیں کم سے کم اسے بنانے میں 15 سے 20 منٹ لگ جائے گا اس طرح سے سلو فلیم پہ ہی میں اسے چلاتی رہوں گی شروع ہو چکا ہے اس طرح کے اس طرح سے ہونا چاہیے کنٹینیو سے چلاتے رہنا ہے کراچی ہلوہ بمبی ہلوہ میں کیا ہے اتنا نہیں چلانا وہ جٹ پڑ بن جاتی ہے لیکن یہ کلکتہ کا بہت ہی فیمس ہلوہ ہے اس میں ذرا وقت لگتا ہے کہ بہت مزدار بنتی ہے اسے کنٹینیو میں چلاتے رہنا ہے دیکھئے یہ اپنا کلر بلکل چینج کر رہا ہے بھڑا ہوتا جا رہا ہے اسے اچھے سے ہم نے کو مھول لینی ہے بہت اچھے طریقے سے اس طرح سے بن جائے گا اس میں میں اپنا چینی ڈال دوں گا اور اسے اچھے سے دھیمیں آج پہ ہی اسے میں رکھی ہوں اسے کنٹینیو میں چلاتے رہوں گا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالی ہے نہ پسند ہو تو مٹ ڈالی ہے لیکن میں ڈالوں گی ایک بڑی چمچ دو بڑی چمچ یہاں تین بڑی چمچ میں گھی ڈالی ہوں اور اسے اچھے سے کنٹینیو میں چلاتے رہوں گا فلیم کو میں ہائی ابھی نہیں کی ہوں ہائی آگے چل کر کروں گا اب میں سلو ہی رکھی ہوں بلکل کم ہے دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہی مل جائے گا اس میں ملا لینا ہے ہم لوگوں کو کنٹینیو سے چلاتے رہنا ہے بلر ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملا لوں گی یہاں میں نیمو کا رس ڈالوں گی اور اسے اچھے سے سلو فلیم پہ ہی چلاتی رہوں گی آپ چاہیں تو اس کے جگہ پہ ایسٹین ایسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسٹین ایسٹ نہیں ڈالی ہوں نیمو ڈالی ہوں بس اسے ہم لوگوں کو اچھے سے چلاتے رہنا ہے ہم لوگوں کو چلاتے رہنا ہے اب میں یہاں فلیم ہائی کر دوں گی ہائی فلیم پہ ہم لوگوں کنٹینیو اسے اچھے سے چلاتے رہنا ہے جب تک یہ پورا کڑا ہی گھی نہ چھوڑ دے تب تک اسے ہم لوگوں کو چلاتے رہنا ہے بس یہ ہی ذرا سا محنت کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو یہ بہت اچھا بنتا ہے یہ گھر میں آپ کے بہت اچھے سے ہائی فلیم پہ ہی میں اسے دنوں گی یہ تیار ہونے والا ہی ہے 3-4 منٹ بس یہ سچے سم رہنا ہوں یہاں میں ٹری میں نکال چکی ہوں یہاں پسٹا بادام بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پسٹا بادام نہیں ڈالی ہوں اس سے تھنڈا ہونے کے لیے کم سے کم میں آدھا گھنٹا رکھوں گی اس کے بعد اس کے ملک پسٹ کریں گے دیکھیں آدھا گھنٹا ہو چکا ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے کروں گی دیکھیں ہلوہ بن کر بلکل تیار ہے یہ سپنچی کی ربر کی طرح ہے بسٹے سے فلڈ کرنے سے بھی انہیں ٹوٹے گا مومبے کا کرانچی کا ہلوہ جو ہے بسٹے ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت مزدار بنا ہے پلیز آپ اسے ضرور بنائیں اور بتائیں یہ کیسی بنی ہے اگر میری یہ ریسپری آپ کو اچھی لگتی تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے ہاں سسکرائب پر نہ پلیز مت بھولیے اللہ حافظ